اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ان تنالو البرا حتی تنفکو مما تحبون صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم درود پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ وسیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تفہیم کے اندر ہر گلتی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی صحیح صحیح بات کو زبان پہ جاری فرمائے چوتھے پارے کی پہلی آئے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فرمایا تم ہر گز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو اللہ تبارک و تعالی چونکہ بندہ مومن کو ہر چیز سے زیادہ پیارہ ہے اور دوسرے پارے میں اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون دیا کہ تم اگر بھلائی کو پانا چاہو وہ بھلائی جو اللہ کا قرب تمہارے لئے آسان کرے تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو تمہاری پیاری چیز ہے جو محبوب چیز ہے وہ اپنے محبوب رب کے رستے میں خرچ کر دو ہمارے ہاں جو کہ بہت دفعہ دین کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ ہم الحمدللہ ماشاءاللہ یا اگر آزاب اور سختی کے جملے آئیں گے تو استغفار پڑھ کے گزر جائیں گے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہاں جب کہ یعی کریمہ آتی تھی تو پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا تھا پھر اس پر عمل ہوتا تھا جب یعی کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ نے انہیں نوازا ہوا تھا جائدادیں تھی مکانات تھے مال و اسباب تھا ایک ان کا باغ تھا اس پر انہوں نے بڑی محنت فرمائی تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انہوں نے سجایا سوارہ تھا اور وہ اتنا نصیبوں والا باغ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ساری جائداد کا عصاب لگایا ہے وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے تو یا رسول اللہ میں وہ باغ اللہ کے رستے میں خیرات کرنا چاہتے ہیں مجھے بڑا ہی پیار ہے تو میں وہ دینا چاہتا ہوں قبول کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قبول ہو گیا اب تو اس طرح کر اپنے جو تیرے رشتے کے بھائی ہیں چچا ذات مامو ذات ان کے اندر تو بانٹ دے تیری صلح رحمی بھی ہو جائے گی اور رب کی بارگاہ میں تیری نیکی بھی قبول کر لی جائے گی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے تو ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا مجھے بڑا پیار ہے بڑا مجھے معبوب ہے حضور میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں میں نے اسے پالا ہے اس کا دھیان رکھتا ہوں کچھ جانوروں سے پیار ہو جاتا ہے نا ارض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے بڑا ہی پیار ہے بڑا پیار ہے حضرت زید ارض کرتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ قبول کر لیں حضرت زید بن حرسہ نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا میں نے قبول کر لیا کہا حضور چونکہ رب فرماتا ہے پیاری چیز دو تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے تو لہٰذا میں پیش کرتا ہوں قبول کر لیا جائے رسول کریم نے ان سے قبول فرما کے نا تو انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا تو وہ ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اللہ کے رستے میں دیا تھا تو حضور نے فرمایا تیرا ہو گیا نا تو انہی اللہ کے رستے میں دیا تھا تو میں نے قبول کر کے اللہ کے بندے کو دے دیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لینا شکر کی بوریاں منگایا کرتے تھے شکر کی بوریاں گھوڑ کی بوریاں اور بوریوں کی بوریاں خیرات کرتے لوگ کہنے لگے حضور کچھ لوگ زیادہ شکر نہیں کھاتے ان کو پیسے دے دیا کرے آپ فرمانے لگے وہی وہ بات میں کیسے کروں میرا رب کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو مجھے شکر بڑی پیاری ہے مجھے تو روٹی نہ ملے تین ٹائم تو میں شکر پہ ہی گزارہ کر سکتا ہوں تو وہ چیز اللہ کے رستے میں دوں گا جو مجھے بڑی پیاری ہے بڑی معبوب ہے جس کی مجھے بڑی چاہت ہے تو میرے عزیز سمجھ لیں کہ جب آپ توفہ کریتے ہیں نا کس کی کے لیے تو جتنا بندہ آپ معبوب ہوتا ہے اتنی ہی آپ اچھی چیز ہمارے ہاں جب مسجدوں کے گلے کھولے جاتے ہیں نا تو جتنے پھٹے نوٹ ہوتے ہیں ساری اسی میں سے نکل آتے ہیں اور کئی ایسے نوٹ ہوتے ہیں جو کئی نہیں چال سکتے لیکن مسجد میں چال جاتے ہیں اب کوئی ملہ کر سکتا ہے پیاری چیز خرچ کریں اللہ کے رستے میں محبوب چیز خرچ کریں یہ پہلا سبق دیا چوتھ پارے کی ابتدا میں اللہ کریم دیکھیں نا رسول پاک کو حضرت امیر حمزہ محبوب تھے جناب عثمانِ گنی بڑے محبوب تھے حضرت ابو بکرِ صدیق بڑے محبوب تھے مولا علی شہرِ خدا بڑے محبوب تھے حضور کو امامِ حسن اور امامِ حسین بڑے محبوب تھے یہ بڑے محبوب تھے اور میرے رسول نے ساری اللہ کے رستے میں دے دیئے ان لوگوں کچھ حادت کا درجہ مل گیا محبوب چیز خرچ کریں اس سے آگے جو آیات ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے مفہوم یہ ہے آیت کا تفسیری مفہوم کہ رب جب کسی پر کوئی چیز حرام کرے گا تو تب کوئی چیز حرام ہوگی اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی ہوا یہ تھا کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کہتے تھے اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے اپنی طبیعت کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے تھے امتوں میں یہ نہیں تھا تو حضرت علیہ السلام کی قوم یہ کیوں استعمال کرتی ہے تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں اور چوتھے پارے میں وضاحت کر دی کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جاتی تو اس سے آگے بڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ہے بڑی برکت والا اور وہ ہے اللہ کا گھار لیکن ساری کائنات کو ہدایت وہ گھار عطا کرتا ہے گویا جو اس کے رستے پہ چل پڑتا ہے وہ ہدایت کے رستے پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر کے اہلِ کتاب کی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کو انہوں نے بلا وجہ اپنے اوپر تاری کر لیا تھا یہاں اہلِ کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں پہلے سے دوسرے رقوم اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اور اللہ سے ڈرنا تو اتنا ڈرنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے اور آخری دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے اور پھر اسی رقوم اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی مضبوط رسی کو پکلو وَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهُ اللہ کی مضبوط رسی کو پکلو اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جانا الگ الگ گروہ نہ بنانا اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا جو سب سے بڑا گروہ ہونا اس کی پیروی کرو اس کا نام کتبِ حدیث میں سوادِ آزم آیا ہے کہ جو بڑی جماعت ہونا مسلمانوں کی اس کی اب پتہ کیا مسئبت ہے جو آدمی تھوڑا سا سٹائل ذرا ہٹ کے ہوتا ہے نا اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جاتے ہیں جو ذرا انوکھی بات کرتا ہے نہ کہتے ہیں یہ تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں جو تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہے نہ کہتے ہیں پچھلے سارے ہی غلط تھے میں واحد بندہ ہوں جو ٹھیک آیا ہوں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایسا نہ کریں مسلمانوں کی وہ جماعت جو عرصہ دراز سے آ رہی ہے آپ دیکھ لیں داتا صاحب کو کتنے سال ہو گئے اور اسلام کو کتنے سال ہو گئے داتا صاحب کے بھی پی رہے ہیں ان کے بھی آگے پی رہے ہیں اور ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی ہے پھر بات کہاں تک آگے جاتی ہے تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اس رسی کو تھامے جس پر شروع سے لے کر مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے قرآن مجید کی اسی پارے میں اللہ کریم نے ایک اور مضمون کو بڑے نوکھے رنگ میں بیان کیا ہے فرما قیامت کے دن کچھ مو کالے ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے یہ کالے وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے رہے اسی آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی اور فرمایا یہ جن کے مو سفید ہوں گے نا یہ قیامت کے دن جن کے چہرے روکشن ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا یہاں بڑی باتیں مفسرین نے کی ہیں کہ یہ کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے اس کا معنی کیا ہے مفسرین کرام ایک پورے گروہ ایک پوری جماعت نے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں نا کچھ چیزیں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہی ہیں قیامت میں ظاہر ہو جائیں گی دلوں میں چھپی ہوئی ہیں قیامت کے دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اگر دلوں میں ایمان چھپا ہے تو قیامت کے دن چہرے چمکنے شروع ہو جائیں گے اور اگر دلوں میں نفاق چھپایا ہے نا لوگوں نے سامنے کچھ کہتے ہیں اور پیٹ کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن نمائع ہو جائے گا چہروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے چہروں کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نہ لو مو کالا چنگا جے کوئی رمض پچھانے دل کالے نہ لو مو کالا چنگا جے کوئی رمض پچھانے اگر اس پر غور کرے نہ تو مو چمکانے سے بہتر ہے کہ دل چمکایا جائے دل روشن کیا جائے اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے ولی کی علامت بیان کی ہے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی ربی آدھ آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل حسن وہ بھی آ جاتا ہے نا آج کال آپ کو پتا ہے انہوں کو نکھیا ہوتا ہے اس میں نورانیت نہیں ہوتی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری اصل میں اداکاری ہوتی ہے تو جب بندہ اداکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا جب بندہ اندر سے اس کی طبیعت معصوم ہوتی ہے نہ اندر سے وہ نفیس ہوتا ہے وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے تو وہ جو اندر کی روشنی ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے پھر چہرہ چمکتا ہے پھر اس میں روشنی آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے حضور فرماتے ہیں رات کو جو آدمی تحجد پڑے گا کمروں میں چھپ کے اسے صویرے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے پڑی ہے فرمایا اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ رات اس نے اپنے رب کی عبادت کی ہے تو چہرے بڑا کچھ بتایا کرتے ہیں تو قیامت میں بھی کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا تو اہلِ آکھ کے چہرے چمکیں گے اللہ فضل ہی فرمائے گا کرم فرمائے گا پھر دیکھئے دوسرے سے تیسے رکوم اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت بیان کی فرمایا فرمایا تم بہترین امت ہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا اے رسول کریم کی امت تم ایک بہترین امت ہو دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے یعنی ایک آدمی استاد ہے ٹیچر ہے اور جب وہ چھوٹی عرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے تو استاد ہے تیرا سٹیٹس ہے تیرا میار ہے کتنی چھوٹی بات تو کر گیا بہت بڑا آدمی وزادار آدمی وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں بڑا ہے باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے امت مسلمہ بڑی امت ہے جب یہ چھوٹی بات کرتی ہے نا چھوٹی بات میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا سارا دن تعریفیں کرتے ہیں ان کی سڑکیں دیکھی ہیں ان کے مکان دیکھیں ان کی فلانی چیز دیکھی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالگ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر کہتا ہے کہ نہیں کہتا تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور اببا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا دو دو تین تین مہینے یورپ میں بڑا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا جب بدبو گلی میں آنے لگتی یہ میار ہے سڑکیں پکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں مکانات اچھے ہیں قانون کی پبندی ہے لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا تو اگر یہاں بھی نہ نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے وہ کہتا اب اشارہ نہ توڑو تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں آپ چھوٹی بات کیوں کرتے ہیں آپ بہترین لوگ آپ تھوڑا اونچہ بیٹھ کے بات کریں آپ کا ایک سٹیٹس ہے مومن کا ایک مقام ہے میرے نبی کریم رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے کعبہ معظمہ کے سامنے حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ ترمیزی کی حدیث ہے حضور فرمانے لگے کعبہ تیری بڑی عزت ہے پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا بندہ مومن اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے وہ زیادہ قابل عزاز ہے اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک عزاز ہے یہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا اور عزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اخریت للناس عزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے عزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد دونچا ہے عزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پر ڈگرییاں زیادہ ہیں تأمرونا بالمعروف امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں وَتَنْهُوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں خیر کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک سادش ہوتی ہے جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے جب اسے مارڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں تقریر بڑی موثر کام ہے ضرور ہونی چاہیے لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے عمل سے صحابہ اکرام علیم وریدوان نے بڑی بڑی تقریریں کی بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے ایک ایک جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا حضرت باجزید مستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے تو مسلمان کہنے لگا بلکل پکی رہے گی میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ دوستی پکی ہو جائے تو کہا کیسے پکی ہو سکتی ہے تو مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لیں دوستی تو وہ یہودی کہنے لگا یار نراز نہ ہونا میں نے دو اسلام دیکھیں کون سے والے اسلام کا کلمہ پڑھو اس نے کہا دو اسلام کہنے لگا ایک کی اسلام تیرا ہے ایک حضرت باجزید مستامی کا ہے میں اور تو کٹھے رہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو بھی بیٹھا رہتا ہے میں بھی بیٹھا رہتا ہوں نماز اور ادھر اگر شراب کی مجلس چلتی ہے تو میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے اگر کوئی فہاشی اور یعنی کا کام ہے میں جاتا ہوں تو تو بھی چلا جاتا ہے تو اگر ایک لفظ ہی مجھ سے کہلانا ہے کہ جملہ ہی کلمہ کا تو میں کیا دیتا ہوں لیکن اگر تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتا ہے جو حضرت باجزید مستامی کا ہے حضرت باجزید مستامی کا بھی ایک اسلام ہے وہ سخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے وہ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے یہ رکھتا ہے آتا ہے جاتا ہے تو اس کے وجود سے شوائیں چلکتی ہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس پر رنگ اپنا نہیں اس پر محمد عربی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے تو نظر آتا ہے اگر وہ والا اسلام ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں مجھے پڑھاؤ کلمہ دیکھیں نا ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو سر پہ پگڑی باندھ لے اور میں نے باندھ ہی نہیں ہوئی تو فوراں اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ بھی تو باندھتے نہ یعنی وہ آدمی جو بزنس میں چھوٹ بول رہا ہے اور درجنا چھوٹ بولتا ہے وہ جب کسی کو سچ بولنے کیا مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا اس پر ہستا ہے وہ کہتا ہے یار تو تو نانا ایسے کر تجھو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیاء کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو منع کرتے ہو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرم اگلے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کہ اپنی ساری جائدات دے کہ بھی اگر وہ جان چھوڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی وہ دوزخی ہیں تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی اسے خرچ کر لو اللہ کے رستے مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا میرے نام پہ خیرات کرے گا تم یہاں جتنی تونے کی اپنے لئے اتنی اس نے کرنی ہے نا تو انہیں پتہ ہی ہے نا تونے کیا دیا ہے تو میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا تو اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لئے کر لو جو کچھ کرنا ہے اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی کلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگ جاتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے بیٹیاں بھی ہیں جاہداد بھی ہیں مکان بھی ہیں اور تندرستی بھی ہے علم بھی ہے بیٹا کوئی نہیں تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نہ تو کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ تین سو ساٹھ ہڈیاں وجود میں تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے آپ اسے پوچھنا کیا حال ہے تو تین سو انسٹھ کا ذکر نہیں کرتا وہ جو ساٹھ میں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں سکھی ہو جائیں گے آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے اسی کی ہے ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے اپنی مرضی سے مرے تو خود کشی حرام ہے اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ آتا کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں تم ماری نہیں سکتے کیونکہ مرے جو میری مرضی سے ہو لہٰذا اس کے سپرد کر دیں آگے اللہ تعالیٰ نے جنگِ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے علاق خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوں شاید یہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے جب وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا یہ یاد رکھیں اور جب آپ سمجھیں نا کہ گھوٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی یہ اصول ہے اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ وقت نہیں جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے اب تو تم ہزاروں میں ہو تو تین سو تیرہ تھی رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی فرمایا اہد میں اگر مشکل آ گیا تو پریشان نہ ہو اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا پھر اسی پارے میں اللہ کریم نے نہ دوڑنے کا حکم دیا ہے فرمایا دوڑو کس طرف فرمایا دوڑو 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 اپنے رب کی بکشش کی طرف دوڑو اور کدھر دوڑو فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اللہ کریم نے چڑائی بتا دی فرمایا جنت کی چڑائی اتنی ہے جتنے زمین اور آسمان ہیں تمہیں چڑائی بتا دیا باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حادی کر دی بڑی نعمتیں بیان کر کے نہ بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا جو نعمتِ رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نے کیا جو اللہ کو بڑی پسند ہے ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے زدی ہے جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا تو بھئی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے بچہ تھا تو زدی تھا جوان تھا تو خون گرم تھا بڑا ہو گیا ہے تو اب چڑچڑا ہو گیا ہے تو بھئی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے میرے رسولِ قریب علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے حضور فرماتے ہیں کتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا فردت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے معبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا اور معاف کرتے ہی دیکھا تو میرے بانی فرمائیں غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے یہ وہ نیکوکار ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے پھر آگے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے جب تم بھول جاؤ تو پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو جب تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تمہیں معاف فرما دے گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شرع و بست کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ اہد کے اندر جب لوگ پریشان ہوئے تھے تو وہ شدید آزمائش کا شکار تھے تو مالک کریم نے انہیں تسلی دی فرمایا یہ تمہاری آزمائش وقتی ہے آنے والے وقت میں اللہ تمہیں کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا اہد کے بعد پھر جتنا بھی جہاد ہوا سب میں میرے رب نے کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 169 کے اندر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی صیرت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے حضور کی صیرت کا زندگی کا ایک خاص انصر بیان کیا اور اللہ کریم نے فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لئے نرم دل ہوگئے یہ اللہ تعالی کی کیسی رحمت من اللہ لن تالہم آپ ان کے لئے نرم دل ہوگئے اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے لن فدو من حولک تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے یہ بیچارے آپ کے پاس پھر بیٹھ سکتے یہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا جمع گفیر نہیں ہوتا اس کے پاس سے لوگ ٹوٹنے لگ جاتا چاہتا وہ اور چکر میں پڑ جاتا کہتا دیکھا میرا روب کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا کسی کی جورت ہے میرے پاس بیٹھے میں نے کہا روب نہیں جناب آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اخلاقی طور پر بڑے کمزور ہیں آپ کے اپنے بچے بھی میں اببا جی کو جانتا ہوں کئیوں کو جو گھر جاتے ہیں تو بچے چھپتے ہیں اور تصویح پڑتے ہیں کہ اببا جی واپس کاب جائیں گے گھر سے تو یہ کوئی میار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر وہ خاصیت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا میرے معبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا دکھڑا سنا لیا کرتا حضور ماف کرتے تھے نبی پاک محبت فرماتے تھے تو اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات پیدا کریں ہم خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میرا بڑا روب چل رہا ہے کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا تو یہ کوئی کمال نہیں نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کا کمال یہ ہے کہ حضور تک رسائی آسان تھی ہر آدمی اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ حبیبِ کریم کی بارگاہ میں ارز کر لیتا تھا ایک آیت ہے جو آپ نے بڑی ضروری یاد رکھنی ہے یہ آیت نمبر 181 ہے اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے ضرور گوھر کرنا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجہ دیتے ہیں اللہ کریم نے سائے کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُتْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فرمایا اللہ کہ یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چل لیتا ہے عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر متلے کرتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے یہ ایک سورہ آل عمران ہے کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چل لیتا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں ہمارا علم نہیں تو کہتے ہیں نبی کریم امبر پر بیٹھے فجر کے بعد تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے حضور نے اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا پھر اثر پڑھ کے حضور ممبر پر بیٹھے اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے جنتی جنت میں چلے گئے اور حضور پھر بیان کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا تو پوچھو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو ہمارے استاد تھے شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب بریلی شریف میں انہوں نے ایک کتا کا تھا بڑا شاندار کہنے لگے علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں اور علیہ حضرت نے تو کلم توڑ دی ہے فرمانے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا جو سب سے بڑا غیب ہے جب نبی پاک نے اسے ہی دیکھ لیا ہے پیچھے کیا رہ گیا تو اس لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا ہاں ایک بات ضرور ہے اس پر ضرور آپ از رات توجہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی کوئی چیز بھی کوئی طاقت بھی ذاتی نہیں جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے کوئی چیز بھی ذاتی علمِ غیب بھی ذاتی نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے آگے سورہ نساء آجاتی ہے سورہ نساء کے اندر نا اللہ کریم دی بلکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ایک بہت بڑے پیر صاحب کے صاحب زادے نے نا ایک شخص سے کہا کہ میرا ذرا خیال کرنا میں فلا بزرگ کا صاحب زادہ ہوں تو آدمی کہا نہیں لگا تو بھی ذرا خیال کرنا میں بھی نبی کا صاحب زادہ ہوں اس نے کہا تو کس نبی کا کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا تو چھپ کر گیا کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے چونکہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں یہ جو قبائل بنائے جاتے ہیں نا قبیلے یہ تعریف کے لیے بنائے جاتے ہیں صرف تعریف کے لیے کہ پتہ چل جائے اس کا فلان قبیلے سے تعلق ہے اس کا اور برادریوں میں بھی جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک برادری کی بھی مختلف شاخیں ہوتی تھی مختلف شاخیں قریش بنو مئیہ یہ قبیلہ ایک تھا پھر اس کی آگے شاخیں ہو گئی اور بہت سارے لوگ تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئے شاخیں بنتی جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ کیا ہے تعریف کے لیے ورنہ اولاد سارے کس کی ہیں حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ دیا نہ عجت الودا کا تو حضور نے اعلان فرما دیا فرمایا نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چوٹا ہے نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے ہاں اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیدہ ہے جو زیدہ پریزگار ہے ابھی تک یہ مسئیبت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک برادری عظم کی اور کوئی عجیب صحیح معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے آل ہوگا ایک ہی برادری سے دو لوگ ہیں ان سے کہا گیا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ راجپوت فیملی میں رشتہ مل جائے تو اچھا ہے تو مل گیا کر لے کہنے لگے نہیں کرنا یہ مہاجر ہے ہم مقامی ہیں تو ٹھیک ہو گیا بھئی اب کتنی تقسیم اور کرنی انہیں اس سے بھی آگے اور پھر اس سے آگے تقسیمیں اور یہ اتنی خوفناک تقسیم ہے کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کتنی کو بٹے گی کتنی کو بٹے گا آپ یہ جو تقسیم ہے نا اس تقسیم سے نکلیں اب آپ یہ مزاج بنائیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ اپنا ہے ہمارا ٹیسٹ تھوڑی بہدانیت کی طرف جائیں امت وحدہ بننے کی کوشش کریں ایک تقسیم ایسی ہے بدعقیدگی کی کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا جو بدعقیدہ ہو گیا اس کے ساتھ کیا اکسولہ ہو سکتی ہے لیکن باقی کوشش کریں جو اپنے ہیں نا اپنے ان کی غلطیوں سے درگزر کریں انہیں قریب کریں چھوٹی موٹی کمزوریاں دور کریں محبت کے ساتھ ذکر کریں خیر کی بولی بولیں اپنوں کی باتیں اپنوں میں رکھیں اور کوشش کریں دیل تھوڑا بڑا رہے محبت تھوڑی بڑی رہے پیار تھوڑا بڑا رہے وفا تھوڑی بڑی رہے اس سے آپ کا دیل بھی بڑا ہوگا اور لوگوں کے اندر محبت بھی زیادہ پیدا ہوگی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما